اسلام علیکم ورکم بیک امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزدار سا مغز مسالہ فرائے امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی ویڈیو پوری دیکھئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بینہ ٹائم بیسٹ کیے بڑھتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف مغز بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک دیکھچی میں ایک پیالی آئیٹ کریں گے تین سے چار عدد باری کٹے ہوئے پیاز پیاز کو ہلکا سا سوفٹ کر لیں گے دینس میں بارہ سے تیرہ عدد لہسن کے جوہے دو انچ ادرہ کا ٹکڑا پانچ سے چھے عدد ٹی مارٹر سات سے آٹھ عدد ہر ایمیر تمام اجزاء کو ہم نے رفلی کاٹ لیا ہے ہم نے اس کو باری چوب نہیں کیا کیونکہ بعد میں ہم سب انگریڈینٹ کو گرائن کر لیں گے تمام اجزاء کو سوفٹ کی ہوئے پیاز میں ایٹ کریں گے سپائسز ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون ہلدی ون ٹیبل سپون پیسا ہوا سابو دھنیا پن ٹی سپون سالٹ ایک گلاس پانی ایٹ کریں گے اور تمام مسالے کو گل جانے تک پکائیں گے آئیے دوسرے طرح مغز کو ساف کر لیتے ہیں ایک دیکچی میں ساف پانی ایٹ کریں گے اور اسے ہلکا سا بائل کر لیں گے نیم کرم پانی میں مغز کو تیس سے چالیس سیکنڈ کے لئے ڈباؤ کر رکھ دیں گے اور دین اس کی تمام وینز کو مغز سے الگ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں وینز کتنی آسانی سے مغز سے الگ ہو رہی ہیں یوں ہی تھوڑا تھوڑا کر کے تمام مغز کو ساف کر لیں گے اور دین اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے موسیقی دوسری طرف چیک کریں گے اگر تمام مسالہ گھل چکا ہے تو اس کو ہم گرانڈر میں ڈال کر گرانڈ کر لیں گے گرانڈ کیا ہوا مسالہ دوبارہ اسے دیکچی میں ڈال کر دو سے تین منٹ کے لئے بہت اچھے سے بھون لیں گے یہاں تک کہ گھی مسالے سے علیدہ ہو جائے کیونکہ میرے پاس سارا دھنیا نہیں ہے گرانڈری کے لئے تین سے چار عدد ہری مرچ باری کاٹ کر ایڈ کریں گے مسالے کو بہت اچھے سے بھون کر آدھا گلاس پانی ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی مگز ایڈ کر کے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر دیں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ ایڈ کریں گے اور مگز کو ڈھک کر پان سے چھ منٹ کے لئے پکنے دیں گے درمیانی آنچ پر جو ہی پانی خوش ہو جائے گا فلیم کو آف کر دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی موزدار سا مگز مسالہ فرائے ہے بلکل تیار ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میں پر امید ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ رب راکھا